میں نے جو دیکھا ہے عالمانہ گفتگو کرنے والوں میں اردو دنیا ہو چاہے دہلی کی دنیا ہو جس طرح کی برجستہ گفتگو شمیم صاحب کرتے ہیں متنوعہ اور مختلف موضوعات پہ وہ بہت ہی کمال کی چیز ہے تو اردو بازار کی یہ جو خاص پیشش ہے جس میں ہم اردو کی تاریخ اور اردو کے جو مشترکہ وراست ہے جو اس کی روایت رہی ہے گنگا جمنی تہذیب بھی کچھ لوگ اسے کہتے ہیں اور ملی جلی جو ایک انسان دوستی کی اور روشن خیالی کی جو روایت گردو کے ساتھ ابتدا سے موجود ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم آج یہاں خاص طور سے دیوالی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں کیونکہ دیوالی جو تیوہار ہے وہ بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا تھا ایک زمانے میں مغلوں کے یہاں اور عوض میں بھی اور بے تہا بہت ساری نظمیں دیوالی پہ کہی گئی ہیں نظیر تو بہت بعد میں آئے ہیں شاہ عالم بادشاہ نے بہت ساری نظمیں دیوالی پہ کہی ہیں اور اس کے پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو جو صوفی پیماکھیان ہیں تو خیر اس پہ ہم گفتگو کریں گے تو میں جیسا کہہ رہا تھا میری بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کہ میں ہم پایا بیٹھا ہوں شمی منفی صاحب کے ساتھ جو بہت ہی جید عالم اردو کے ہیں افسانہ نگار رہے ہیں جدیدیت پہ ان کا بے انتہا کام ہے اور دوسری بات جو ان کی تخلیقی زندگی کی رہی ہے میری نظر میں چونکہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ کئی برسوں سے میں ان کو جانتا ہوں کہ نہ صرف عدب پہ بلکہ مصوری پہ موسیقی پہ پھولوں پہ بوٹنی پہ درختوں پہ چڑیوں پہ اور اردو کے ساتھ ساتھ اور زبانوں کے عدب پہ خاص طور سے ہندی عدب پہ ایک کمال کی مکمل دسترس رکھتے ہیں تو بڑی ہمہ گیر شخصیت ہے اور ترہ ترہ کا سے آرٹس سے فنکاروں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے تو شایم شمیو انکل آداب بہت شکریہ آپ اس گفتگو میں شامل ہوئے اور ہم مجھے مزار ہیں زمرد کے اردو بازار کے اس پلیٹ فارم کے کہ اس بہانے کچھ گفتگو ہمیں بہت اچھی سننے کو ملے گی تو شایم صاحب میں آپ ہی شروع کریں اس بات کا جو مشترکہ روایت کی بات ہوئی ہے جس پہ ہم کو روشنی ڈالنی ہے آج اردو کے تاریخ کے حساب سے بھئی محمود غزائلی صاحب میں واقعی خوش ہوں کہ آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں اس لئے کہ آپ کی گفتگو میں نے جب بھی سنی جی تو مجھے اچھا لگتا ہے اور جس پر زمانہ آگے بڑھتا ہے میرا خیال ہے کہ ہماری جو جنریشنز بعد میں آتی ہیں ان کی بھی ذہنی سطح اور ان کی ان کا جو پورا پرسپٹنگ ہے زندگی کا تحضیب کا وقت کا تاریخ کا وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے میں ماضی پرستوں میں نہیں ہوں اور ظاہر ہے کہ مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ جس طرح اب ایک خاص ان میں بچے دیکھتے ہیں مجھے اپنے گھر کے بچے رکھائی دیتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ دس سال کے ان میں بارہ سال کے ان میں جتنا وہ جانتے ہیں میں نہیں جانتا تھا ہر چند کے وقت نے ہماری تحضیب کے ساتھ کہ جی وہ غریب مذاق کیا ہے جی مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جو تقسیم سے پہلے کا زمانہ تھا میرے ہونے اور میں دیکھتا تھا کہ بلکل صرف تاریخی نہیں بدلی جغرافیہ بھی ادھا گیا پہلے ہمارے محلے میں ایک گھر مسلمان کا دوسرا گھر اندو کا تیسرے چوتھے پانچے گھر کے بعد کوئی گھر سردار کا سکھ کا سکھ کا دکھا یسائی تھے کہ کہنا چاہیئے کی ایک عجیب و غریب زندگی تھی اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو رات میں مسائل کے طور پر کہیں بھجن کیرتن ہو رہا ہے کہیں ناٹکے اور ناٹیا نظمیں پڑھی جا رہی ہیں اور جلسہ ہو رہا ہے مسلمانوں کا اچھا آڈینس جو ہوتی تھی ان میں مسلمانوں کے جلسے میں کچھ ہندو بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے تھے کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے تھے تو اکثر میں جب اس وقت کی طرف مل کے دیکھتا ہوں مردہ بھی نہیں پڑتا وہ وقت تو ایسا ہے کہ سارے کسابہ میرے سامنے ہے ابھی تو مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں جو بہت اندوہناک واقعات ہوئے چند ذاتی اور ایک اجتماعی سطح پر دونوں سطحوں پر میں غور کرتا ہوں ان میں سب سے اندوہناک واقعہ جو ہے وہ انیس سو سینٹالیس کی تقسیم جی ہاں انیس سو سینٹالیس سے پہلے کا منظر میں نے وہ بھی دیکھا جب شہر میں ایک انگریز ڈپٹی کمیشنر ہوتا تھا اور یہ کہ اس وقت کے عدارتوں کے میرے والد وقارت کرتے تھے تو میں وقلا کا آنا جانا دہت تھا گھر میں تو میں دیکھتا تھا کہ ہندو وقلا ہوں مسلمان وقلا ہوں سب کا حلیہ لباس کمو بے شہر جیسا کمانیت جیسا اردو بولتے تھے زیادہ تلو ازادی سے پہلے کی زبان جو تھی وہ اردو تھی لیکن ہمارا ملک ایک عجیب و غریب ملک رہا ہے ان گھروں میں غیر مسلم حضرات کے جہاں اردو بولتے تھے مرد وہاں گھر کے اندر فتہ اندر بلکل تھے کہنا چاہیے کہ ایک ایک ہندو کلچر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوا کہہ خواتین کو دیکھ کے آپ سمجھ جاتے تھے کہ ہاں یہ ہندو گھرانا ہے ان کا لباس ان کی باتیں ان کی ترجیحات اور اس کے برقس مسلمانوں میں میں دیکھتا تھا مثلا کائستوں کے جو خاننان تھے ہمارے شہر میں بہت تھے تو وہ سب کے سب جناب بڑی مفردس اردو گولا کرتے تھے اس زمانے میں یا سیدھی بہت ہائے میں آپ چلے جائیں تو سیدھی ساہی اردو اردو کے اخبارات آپ کو ہندووں کے ہاتھ میں بھی دیکھائی دیتے تھے تو انیس سا سیتالیس کے پہلے کی ثقافتی زبان جو تھی ہمارے یہاں کی وہ اردو تھی اور مجھے اکثر اردو زبان کی بنیاد جن حالات میں پڑی تھی یہاں ظاہر ہے کہ اس کی کوئی تاریخ پر گفتی کو نہیں کرنی ہے لیکن وہ صورتحال یہ تھی کہ اس وقت ہر چند کے ہندوستان کا لسانی نقشہ تہذیبی نقشہ ثقافتی نقشہ یہ سارے نقشے بڑی ان کی جہتیں ہیں اور ان کی سنیں بہت ہیں اور ان میں تیچ کی بہت ہے ایک یعنی آپ کسی میں کوئی نتیجہ آپ نہیں نکال سکتے کسی ایک چیز کو دیکھ کر کے آپ کو کھانے پینے سے لے کر کے رہن سہن لباس یہ سامیت چیزوں پر آپ غور کریں جب بھی ایک زندگی بہت بہت مختلف تھی انیس سیتالیس کے بعد جو زندگی جس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور مجھے بعض ازدارہ سے بہتر بھی لگتی ہے جو زندگی آج نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں خاص طور پر ان کو کتابیں پڑھتے ہوئے ہو کتابیں خریدتے ہوئے دیکھ ہمارے زمانے میں لڑکے دھروں میں جہاں چلن ہوتا تھا کتابوں کا وہ کچھ کتابیں پڑھ لی جائے لیکن جو شوق اب میں دیکھ رہا ہوں بک فیئرز میں یا ایسے بک فیسٹیولز جو ہوتے ہیں یہاں بھی سرہت کے اس پار بھی تو وہاں جو منظر میں دیکھتا ہوں وہ میرے لیے بہت دیکھتے کہنا چاہیے کہ دوشنی اس کو مجھے دکھائی دیتا ہے اس کو اس طرح سے اگر میں کہوں کہ سینٹالیس کے پہلے ایک زبان اور ثقافت اور تہذیب تھی جو مشترکہ تھی ہندو اور مسلمانوں دونوں میں لیکن وہ کافی حد تک وہ شرفہ کی تہذیب تھی اور عوام الناس کا اس میں شاید اتنا دخل نہیں تھا جبکہ آزادی کے بعد ہمارے سماج میں خاص طور سے ہندوستان میں ہندوستان جنت نشان میں ایک ڈیموکرٹائزیشن ہوا ہے وہ اردو کے دنیا میں بھی ہوا ہے یقینا تو پہلے جو تھے ایک طرح کی اجارداری جو شریف خاندانوں کی یا عالی نسل کے خاندانوں کی یا عالی ذات کے لوگوں کی جو ایک طرح کی اجارداری تھی تہذیب پہ یا زبان پہ یا عالی اقدار پہ اس کا بھی شاید ڈیموکرٹائزیشن ہوا شاید یہی بات آپ کہنا چاہے رہے ہیں نہیں اس کا تو بہت ہی کہنا کہ یہ ڈیموکرٹائزیشن ہوا ہے اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہندوستان میں جس قسم کی سطحیں دکھائی دیتی ہیں جیسے مثال کے طور پہ پہلے ہمارے مجھے لگتا ہے جب میرے والد یونیورسٹی گئے تھے نائنٹین سکسٹیز کے دہائی میں اس وقت جو ہے جسے کہتے ہیں شریفوں کے علاوہ بہت کم لوگ تھے جو ہائر ایڈیوکیشن میں جاتے تھے جبکہ سیونٹیز اور ایٹیز میں ہائر ایڈیوکیشن یونیورسٹیز وغیرہ بیک ورڈ کاسٹ جنہیں کہا جاتا ہے جنہیں جھولا یا رزیل طبقے کہا جاتا ہے وہ بھی بڑے جوک در جوک اس میں شامل ہوئے دیکھیں ہم تو فیفٹیز میں گئے تھے یونیورسٹیز یعنی ہماری تاریخ پر تو زمانہ وہ تھا اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ کوئی اس قسم کی تفریخ ہمیں نظر نہیں آتی تھے یونیورسٹیز میں بھی ملی جلی ایک طبقاتی زندگی تھا اور یہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں جس قسم کی اکثریت آپ کو دکھائی دیتی ہے تعلیم میں اس کی شمولیت یا تہذیبی زندگی میں اس کا آنا جانا ایک رشتہ عوام کا یا معمولی ستھیں رکھنے والے یا معمولی معاشی حیثیت رکھنے والے یا معمولی کہنا چاہیے ایک معاشرتی زندگی کے اس طاپس جو لوگ سانس لیتے تھے وہ زندگی وہ سب لوگی جلی تھی اور ان میں شہروں میں جس طرح کے آبادیاں تھی عام لوگوں کے دھر ہوتے تھے اور ظاہر ہے کہ بہت ہی اعلی درجے کے لوگ وہ جو اپنے آپ کو ان سے مختلف مکتے تھے اشراف اور ارزال یہ دنیا اور کسی تھی جو بنا رکھتی نہیں تو یہ تو ایک ایک عجیب و غریب منظرنامہ وہ تو بہتے بکھائی دیتا ہے ہی بات جو تھی اس میں یہ تھی کہ اس زمانے میں وہ سنگدری لوگوں میں نہیں تھی جی وہ بے شنگدری لوگوں میں نہیں تھی اس قسم کی کوتہبینی اور اس قسم کی نفرت اور تشدد سے کہنا چاہیے کہ ایک شکم سنگزے پیدا ہو گیا ہمارے زمانے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک اس کی تحضیبی زندگی بہت دھوکہ دینے والی ہے ہمارے یہاں ذکر بہت ہوتا ہے مثال کے طور پر اخلاق کا لیکن اخلاق کی پامالی کا جتنا رواج ہمارے یہاں رہا ہے اور میں نے اپنے بچپن سے لے کے اس وقت جو جب اس طرح کی تفقاتی تقسیم نہیں دکھائی دیتی تھی آپ کو مجھے انتظار حسین کا ایک جملہ یاد آتا اس پہ میں ٹکڑا لگا رہا ہوں کہ اخلاق گر کے چڑھا نہیں کرتے اور قیمتیں چڑھا کے گرہ نہیں کرتی اور ڈبائی کے مجھے وہاں جانے کا اتطاق ہوا آپ کبھی جہے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کیسی ایک نیمی ویران سی بہت ہی پسماندہ جگہ ہے لیکن انتظار تھا وہ بھی ہانٹ کرتی جو منگر انتظار تھا آپ اپنے محلے کا اور جس طریقے سے ان کے افسانوں میں آنے کے بعد وہ بہت اچھا لگنے لگتا ہے لیکن اگر آپ جا کے وہاں دیکھیں تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا جی تو یہاں نہیں دیکھے گا اور یہ صورتحال یہ صورتحال ہمیں شہروں کی بھی لیکن ایک آپسی رشتوں میں کسی قسم کی وہ جو تلخی اور ایک شک کی نظر سے جسے دیکھنے کی عادت پر گئی ہے خیر یہ زمانہ تو بہت ہی خراب ہے آج کا زمانہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں یعنی یہاں تو یہ سمجھئے کہ آپ ایک پتانی کیسے یعنی ہم اپنے آپ کو محذب بھی کہتے ہیں ورنہ وایلنٹ کے تشدد سے اتنی رغبت بڑھ جانا لوگوں کی جا گئی کہ جب میسیس گاندھی انتقال کے بعد جب یہ ہو رہا تھا کہ ان کے بیٹے آئیں گے یا نہیں آئیں گے سیاست میں جوتی باسو سے کسی نے پوچھا میں دیکھ رہا تھا اس وقت یہ منظر ٹیلیویزن پر تو انہوں نے کہا کہ ہماری ہمارا معاشرہ بہتی پرتشدد رہا ہے اور ہمارے یہاں قدیم زمانوں سے لے کر یہ ہمیں اس گوان میں نہیں جانا چاہیے کہ پہلے ہمارے ہاں بڑی نرمی اور یہ سب تھی اور جس طرح ہم قربانیاں کرتے ہیں اپنے مندروں میں کہیں بھی آپ دیکھ سیجے مسلمانوں میں تو ایک تشدد کا یا جب جھگڑے کبھی ہوتے ہیں ان میں تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں صرف ایک قوم بستی ہے وہاں بھی اور جہاں آپ جو سطح ہوتی ہے تکلیف دینے کے ایک دوسرے کو وہ کسی محضب معاشرے کی چیز نہیں ہے اب تو ہماری گوانے مطفل اس کا زواد ایک اور سطح پر بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے لیکن یہ کہ ہمارے یہاں تو تو وہ معاشرہ میں بہت اس کو رومنٹی سائز بھی نہیں کرتا لیکن جو بہرحال جو بات ان کی کہنا چاہ رہے تھی ہے کہ جو اردو کی بات جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں جو اس کی اور اس کے مشترکہ وراثت یا روایت کی تو دو تین باتیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں صدیوں تک وہ دکنی اور گرجری اور ہندوی یا جسے دہلوی کہتے تھے وہ مختلف اور زمانے تھیں اور ان میں تو بہت جس طرح کی شاعری رچی بسی جاتی تھی وہ کافی ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے یہ دیگر ہندوستانی زبانوں یا برج سے کافی مماثلت رکھتی تھی تو اس میں چاہے قلی قطب شاہ ہوں چاہے ابراہیم عادل شاہ ہوں ان لوگوں نے تو سرسوتی کی بندنہ کی ہے گنیش کی بندنہ کی ہے اور جو یہاں کے دیگر تیج تھیوہار ہیں ان کو خوب خوب انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے جیسے ہندوستانی سرزمین کو تو دو باتیں ہیں ایک تو مشترکہ روایت کا مطلب یہ بغیر تفریقے مذہب و ملت کوئی زبان یا کوئی عدب اپنے تمام لوگوں کو سیلیبریٹ کرتا ہے یہ روایت تو جیسا میں نے دیکھا اردو میں رہی ہے دوسری اس کے جو پہلو ہے وہ یہ کی جو ہمارے اٹھارہویں صدی میں خاص طور سے فارسی کی جو تصوف کی شائری کے زیر اثر جس طرح کی شائری کا ماحول اردو میں تیار کیا اس میں جو پروٹیگنسٹ ہے اس کا دین سے اور مذہب سے اور اس کا جو سٹیبلشٹ جو روایتیں ہیں سماج کی ان سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے کیونکہ جو پروٹیگنسٹ ہے وہ ایک آئیکونوکلیسٹ ہے تو اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے یہ جو ایک تانہ بانہ جس معاشرے کا جو مشترکہ معاشرے کا بنے جانے کی بات ہے وہ بھی اس میں جھلکہ ہوگا دیکھئے محمود صاحب یہ بات آپ سے ارز کروں کہ ہمارے یہ زمانہ جو رہا ہے اردو قلع قطب شاہ کا جس کی طرف آپ نے حوالہ دیا ہے بہی مادر شاہ سانی کا مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اردو والوں میں کیا مجبوری تھی کہ وہ جکن تو پہنچ گئے لیکن بنارس نہیں جا سکے بنارس میں کبیر رہتے تھے وہاں ظاہرے کے تلسیداز نے وہیں اپنی رامچریت مانس لکھی ہندوستان کا پہلا ورس نوول جو کہا جاتا ہے جس کا ترجمہ کیا تھا میراجین اردو میں اس کے کچھ حصوں کا آئینہ خانہ کے نام سے وہ نوول بھی وہیں لکھا گیا خطانی مطم تو یہ ایک ایک ایسی رنگا رنگ تہذیوی ایک زندگی ہمیں دکھائی دیتی تھی ہمارے بلکل بغل میں وہاں نہیں گئے تکہ نہ پہنچ گئے تو ہمارے یہاں ایک جو بنیادی اردو سے میں اپنے ساتھ مزاق کیا وہ یہ کہا کہ اردو نے بولیوں کی طرف توجہ بہت کم تھی بولیوں کا رشتہ وہ نہیں رکھا جو مثال کے طور پر ہندی زبان میں رکھا اور شاید یہی وجہ ہے مطلب جیسے ہم ہندی زبان کہتے ہیں جیسے آج ہم کھڑی بولی ہندی کہتے ہیں اس کی بات آپ نہیں کر رہے ہیں غالباً کیونکہ وہ تو انیسویں صدی کے آواخر میں ایک آٹیفیشل زبان بن کے سامنے آئی وہ اٹھارہ سو اسی قداد ہاں وہ الگ چیز ہے لیکن یہ جو بھاکھا کی پوری دنیا تھی جسے کہتے ہیں جسے ہمارے بھاکھا کی دنیا سے اس سے تو اٹھارہویں صدی میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو نے جو فارسی آمیز لہجہ اپنایا جس کی وجہ سے ایک طرف اسے اتنی مقبولیت بھی ملی دوسری طرف اس نے بولیوں سے اور برد سے اور عوضی سے اپنا رشتہ جو ہے تھوڑا توڑ لیا تھوڑا مفرس اور معرب زبان بنا لیا برد سے عوضی سے بھوجپوری سے ان تمام زبان راجستانی سے ان سب سے اپنا رشتہ توڑ لیا اور ظاہر ہے کہ یہ زبان تو ہندی کی تاریخ ہم دیکھیں ہندی والوں نے یہ کیا کہ ان کی تاریخ جٹ کے کھڑی بولی ہندی کی اردو کے بہت بات شروع ہوتی ہے لیکن انہوں نے بولیوں کے عدب کو اپنی عدبی روایت میں شامی کرنے کے بعد اپنی تاریخ کہاں تک پھیلے ہمارے آن کی شروعات شروعات ویسے ہی ہوئی ہمارے آن شروعات ہوئی تھی حضرت امیر خسرو کے زمانے میں حضرت خسرو کے ہاں جو زبان آپ دیکھتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ تو محققین کا مسئلہ ہے کہ وہ بتائیں کہ ان کی کسی چیزیں واقعی لیکن ایک طرح کہ جو روشن خیالی اور جو خسرو کے ہاں حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاں جو ایک اکسپٹنس ہے اب ہم ہر چیز میں سیکلر ورڈ لے آتے ہیں سیکلر کہنا ضروری نہیں ہے وہ تو ویسٹن ورڈ ہے لیکن ایک طرح کی اپنائیت کہلیں یا ایک طرح کی موافقت یا ایک طرح کی انسیت آس پاس کے لوگوں سے مذہبوں سے جو وہ شروع سے ہی حضرت امیر خسرو سے ہم کو دکھائی دیتی ہے صرف مذہب سے بھی نہیں بلکہ پورے کلٹر سے آپ دیکھیں ان کے گیتوں کا ان کے گیتوں کا تعلق جن کا جن کا ایک کہنا چاہیے کہ جو اس پس منظر میں کہہ گئے ہیں ہندوستان کے موسموں کے پس منظر میں جو روایتوں اور رسموں کے پس منظر میں شادی یا جو مختلف ہے انہوں نے اپنی ہندوستانیت کا جس طرح سے انہوں نے پرزور اپنی ہندوستانیت کو اپنایا اور اپنے ہندوستانی ہونے کو بطور ایک شان بنا کے اپنی پیش کیا اور زبانوں کے سامنے کہ ترکے ہندوستانیم کز ہندوی گویم سخن جس طرح سے انہوں نے اور نو سے پہر میں جس طرح سے ہندوستان کی بڑائی کی اور دیگر ممالک کے سامنے تو ایک طرح کا اس میں جو ہمیں جو اپنا رشتہ زمین سے اور زمین کی روایتوں سے وہیں سے ہم کو دکھائی دیتا ہے محمود صاحب دیکھئے میرا خیال تو یہ ہے کہ میں اردو شاعری کو بھی فارسی کا زمیمہ نہیں سمجھتا اور میرا اپنا خیال ہے کہ اردو غزل کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو اب اردو غزل فارسی غزل کا زمیمہ نہیں رہ جائے اس میں شک نہیں کہ فارسی غزل کی روایت بہت زبردست ہے میرے ہی بہت پسندہ شورا ہے فارسی میں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اردو غزل نے بھی جس بلندی تک اپنے آپ کو پہنچا لیا ہے وہ فارسی کے سامنے شروندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بلکل جیا 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 خسرو کا معاملہ یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں گیتوں میں جو گھلاوٹ اور نرمی ہے اور جس کو ہندوستانی گھلا ہی آپ نے کہا تھا وہ انڈین میں سے کہ جی وہ عریب چیز تھی تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ وہ ظاہری کو اس کا اظہار بھی ہمارے شورا نے ہمارے تصور پر جو شعری ہوئی ہے خود بعض مسلمانوں نے جو ہندو جس قسم کا لیٹسر پرڈوس کیا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہ ملک محمد جائیسی کے پدماوت جو ہماری علاقے میں پدماوت جی میں اسی پہ آنے والا تھا جی جی بلکل بلکل پدماوت پدماوت کو اگر آپ دیکھئے مجیب ریزوی صاحب کا تو اس پر کام ہے اور جی بلکل بلکل اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا وجہ تھی کہ وہ کتاب جو فارسی اسکرپ میں لکھی گئی وہ ہمارے ہاں اردو والوں میں اپنایاں اس کو نہ کہیں پڑھائی جاتی ہے لیکن ایک وقت تھا کہ مسلمان جو اس کو کہتے ہیں کہ ہندوستان ہند مسلم تہذیب میں اتنی خود اعتمادی تھی کہ پدماوت جس میں بظاہر ہندو دیوی دیوتاؤں کا ہندو مذہب کا ہندو تیج دیوہاروں کا ان سب کا اتنا برملہ کھل کے ذکر ہوا ہے اتنی ان کی وندن کی گئی ہے وندنہ کی گئی ہے پدماوت جیسا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہماری صوفی خانقاہوں میں اس کے جو اور تمثیلی معنی ہے ان میں آرام سے پڑھا جاتا تھا بدائیونی نے لکھا کہ جی یہ یہ کیا نام ہے ملہ دعوت کی چند آئین کالی مسجد میں دہلی میں ممبر سے پڑھی جاتی تھی جی تو یہ یہ چیزیں ایک طرح کی جو خود اعتمادی تھی جس میں ہمیں یہ یہ خوف نہیں تھا کہ اگر ہم اپنے اطراف کیا کسی اور مذہب کے دیوی دیوتا کی بات کریں گے تو اس سے ہمارے مذہب پہ چوٹ پہنچتی ہے یا پھر جنہوں نے موسیقی پہ کام کیا بہت سارا جو میں نے ایک بار میں ریسرچ کر رہا تھا کرشن بھکتی کے اوپر تو میں نے دیکھا کہ میں نے کتنا فارسی سے لے کے ہندوی سے لے کے اردو سے لے کے کس قدر کی شاعری کرشن کے اوپر کی گئی ہے بے دل جو ہندوستانی فارسی کے تنے بڑے شاعر تھے کتنی انہوں نے اپنی چیزیں وصف کی بخف کی ہیں برندہ ون کے لیے اور گوکل کے لیے اور یہ روایت پھر اصرح مہانی تک ہمارے آگے تک برقرار رہتی ہے تو میرا کہنے کہ دو باتیں ہیں آپ جو بات جی 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 تو میں دو باتیں تھی ایک تو یہ کی ایک روایت تھی ہماری اردو میں اٹھارویں صدی اردو کے پہلے کی آپ جو ہیں وہ اپنے ایڈگرٹ کی تمام جو بھی ایک میٹھولوجی ہے ہندو میٹھولوجی ہے یا کلچرل جو آپ کا اساسہ ہے اس میں بغیر تفریق کیا مذہب کی اس کو اپناتی ہیں اور اٹھارویں صدی اردو کے آنے کے بعد گوکی وہ دبی لیکن پھر بھی ایک مشترکہ وراثت جو اردو کا حصہ تھا وہ پوری طرح سے میرا خیال ہے ختم نہیں ہوئی حالانکہ ہم لوگ بار بار نظیر اکبر آبادی کا نام لیتے ہیں لیکن نظیر اکبر آبادی شاید اتنے بڑے استثناء نہیں تھے میرا خیال ہے اس اس روایت کے پیش منظر میں اگر آپ دیکھیں تو نہیں ایک دوسری بات یہ رہی ہے کہ اس روایت میں عدب میں تو یہ باقی رہی لیکن زندگی میں رکھتا رہے میں کہہ رہا ہمیں الکی بات کہہ گیا ہمیں عدب سے تو کہنا چاہیے کہ یہ عدب ہماری زندگیوں میں تو یہ روایت باقی رہی مثلا چلی سو سیتالیس کا پہلے کا رہن سینج جو تھا ہندو اور مسلمانوں کا اور ان کی زندگی میں عام جو کلچولر سزا ملتی تھی سترامی صدی کی ڈلی اٹھارویں صدی کی ڈلی آپ دیکھیں ڈلی ایک بنیادی طور پر ایک مسلم شہر تھا جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے لیکن جیسے میر بربلا یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کے فروغ حسن سے جھمکے ہے سب میں نور یہ اس طرح کی جو باتیں جو گفتگو اردو شاعری میں لگاتار ہوتی رہی ہیں کافر کون ہے جی بلکل بلکل شم میں حرم ہو یا کی دیا جی تو یہ دیکھیں سب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو خوف پیدا ہوا ہمارے اپنی روایت میں تہذیبی روایت میں بھی اور اپنی عدوی روایت میں بھی یہ اس طرح نظر نہیں آتا اور اس سے زیادہ آپ کو لکھائی دے گا دکن کے شور آ کے ہاں اگر آپ دیکھیں صرف یہ نہیں یا کتاب نورس مثال کے طور پر کتاب نورس میں لکھی گئی ہیں اور جس زبان میں لکھی گئی ہیں بھئی وہ زبان کرنے والا بھی ایک ہی شخص تھا ڈاکٹر نزیر احمد جنہوں نے وہ کتاب مرتب کی ورنہ وہ زبان ہمارے یہ اتنی مشکل ہے آج اتنی پیچی لائے لیکن ہمارے یہاں اس کے بعد بھی یہ روایت باقی رہی میرا جی کو آپ دیکھیں لیکن ہماری ترجیحات بدلتی گئیں شاید پتہ نہیں کیسے جوا کی رفتہ رفتہ ہمارے یہاں جو وسط اور کشادگی ذہن میں وقت کے ساسات بہنی چاہیئے تھی وہ کم ہوتی گئی آپ مجھے تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ آج کے ہاں ان سے پہلے میر کے ہاں یا اس سے پہلے آپ دیکھیں کبیر کے ہاں کبیر سے پہلے دیکھیں آپ حضرت امیر خسرو کے ہاں جو ذہنی وسط اور کشادگی دکھائی دیتی ہے اگر آپ اس سے پہلے جائیں تو البرونی کے ہاں جو بہت کتاب کتاب الہند میں جس کا اس نے اظہار کیا تو یہ ساری چیزیں لیکن رفتہ رفتہ ہمارے یہاں ان چیزوں سے ہم سمٹتے گئے اپنے آپ کو سمٹتے گئے اور تو ظاہر ہے کہ یا تو کوئی نفسیاتی خوف ہمارے اندر پیدا یا ایک الک سے ہم تمہجنے لگے تھے کہ جس طرح ہم رہتے ہیں جس طرح ہم سوچتے ہیں جو کچھ ہم لکھتے ہیں اس کا میعاد بہت بلند ہے گویا ہے یہ بہت ایک اچھی وہ غریب ہمارے ہمارے ہاں آپ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ انہوں نے جب یہ فلم بنائی ہمارے دوست تھے گریش کرناٹ گریش کرناٹ کی دو فلمیں ایک تو دا ورلڈ ایز ایز ای بریج اور لہم کے نیش کے نام سے ایک بھکتی پر ہے ایک تصور پر فلم ہے ان فلموں کے بنانے کے دوران وہ دلی آئے تھے اور مجھ سے تقریباً روح علاقات روز آتے تھے وہ یہاں اور ہم لوگوں نے سفر کیا تو انہوں نے جس طریقے سے جس احترام کے ساتھ یعنی چیزیں چند آیاں کہایا اس کے بعد اور آپ دیکھیں پوری روایت میں کی حضرت ان کے جو بندہ نواز کے شکار ناموں کا جس طریقے سے انتہاں بتالیا کیا تھا اور اپنی فلم میں شامل کیا تھا اور ہم اور وہ ساتھ بھی بہت دور کر گئے تھے اجنی شریف اور یہاں وہاں آگرا اور یہاں تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص تو آپ کی تہذیب کو بلکہ ایک منظر انہوں نے کسی درگاہ کا منظر تھا اور وہاں وہ ایسا انہوں نے دیکھا پہلی اس کا بڑا منفی ایک نیجیٹیو اثر پڑے گا دیکھنے والوں پر اس لیے ہم خود سے احتمام کرتے ہیں اپنے پیسوں سے پھر انہوں نے کچھ لنگر گئے انتظام کیا اور یہ سب اثری لیکن ہمارے یہاں یہ صورتحال رہی ہے کہ ہم کچھ زدہ ہوتے گئے جو وہ سد جو کچھ جاتی جتنا ذہن ان کا کھلا ہوا تھا وہ تنگ نظری ہمارے ہاں بھٹی چلی گی رفتہ رفتہ ہمارے یہ دور آیا کہ ہم سمجھنے لگے بھئی حضرت خسروں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ مسلمینوں سے پیر اور کیسے کیسی چیزیں ان کے کلم سے نکلی تھیں لیکن فارسی سے غروب میں ہی تھے وہ ہمارے یہاں بات یہ ہوتا گیا کہ جیسے جیسے وقت بدلا اور تحضیبی زندگی میں ہمارے یہاں جی اس پہ آچھے شمس الرحمان فاروقی صاحب کا جو کام ہے جس کو اور پھر امریکہ وغیرہ میں نے ابھی خان خانِ آرزو پہ ایک کتاب پڑھی ایک امریکی سکولر ہے اس کی آہ ویلیم ٹائلر اس کا نام تھا تو اس نے جو کتاب میں دکھایا اٹھارہویں صدی میں ہندوستان میں جس طرح سے اپنی خاص چونکہ ہندوستان دنیا کا وہ علاقہ تھا جہاں فارسی میں سب سے زیادہ چیزیں تصنیف ہوئیں لکھی گئیں لغت تو خیر تھی لیکن اس کے علاوہ بھی جتنا جو والیوم آف پرڈکشن تھا وہ ہندوستان میں کہیں زیادہ تھا یہ تو نائنٹین سینچلی میں جب ناشنلزم آیا ایران میں اور ایرانیوں نے کہا کہ نہیں فارسی ہماری زبان ہے تب فارسی کو ایران کی زبان سمجھا جانے لگا ورنہ ابھی ایک اور کتاب ریچرڈ ایٹن کی آئی ہے جس میں ریچرڈ ایٹن یہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلے ایک سنسکرٹ کاسموپلس تھی جیسے شلڈن پالپ نے کہا کہ سنسکرٹ جو کاسموپلس تھی وہ ہندوستان سے لے کے برما سے لے کے تھائیلنڈ سے لے کے اور ملیشیا انڈونیزیا اور پھر وہاں ویسٹ ایشیا تک میں پھیلی ہوئی تھی ویسی ایک پرڈیونٹ کاسموپلس تھا جس کا کسی ملک کے علاقے سی یا کسی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ بات اب اب بہت سارے سکولرز اب یہ عام ہو گئی ہے تو اٹھارویں صدی میں بھی ہندوستان میں فارسی کو لے کے یہ انداز ہے یہ سنس نہیں تھا کہ جی فارسی کسی اور کی زبان ہے یا ایران کی زبان ہے فارسی ایک زبان تھی جس کو آپ پڑھ کے اس میں آپ عدب اپنا تخلیق کر سکتے تھے کیونکہ ایک چیز تھی عدبی زبان جسے آپ سیکھ کے اس میں عدب آپ کہتے ہیں اور عدبی زبان کچھ اور ہو سکتی ہے آپ کی دیسی بولچال کی زبان کچھ اور ہو سکتی ہے اس میں یہ بات جیسے آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ انگریزی میں لکھتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے انگریزی بولیں یہ بات یہ تو اس لیے عدبی زبان اور عام بولچال کی زبان الگ ہیں لیکن یہ جو فارسی سے مرعوب ہونے کا جو سلسلہ تھا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اٹھانویں صدی کے آخر سے اور اس کے بعد سے پھر غالب جس طرح سے سب کو کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہندوستانیوں کو تو فارسی لکھنی نہیں آتی اور کوئی کسی کو یہاں نہیں آتی صرف میں ہوں اور ایک وہ تھا عمیر خسرو اور فیضی ویضی کو بھی نہیں آتی پھر علامہ شبلی آتے ہیں جو غالب کو بھی اس سے خارج کر دیتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے کہ صاحب ہندوستانیوں کو کہاں فارسی وارسی لکھنی آتی تھی تو یہ ایک سنس آف جو آپ کہنا چاہا رہے ہیں مر خالے کہ ایک سنس آف انفیریورٹی اور سنس آف انسیکیورٹی جو اٹھارویں صدی کے بعد آئی ہے ہمارے اندر جبکہ اس زبانے کی یہ بھی ایک سچائی ہے کہ انیسی صدی میں بھی ہندو شہرہ کی جو فارسی میں شیر کہا کرتے تھے تعدہ دیکھیں بڑی خاص طور پر عوض میں زہرہ فاروقی نے موضوع پر کام کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ ساری ہماری ترجیحات جو رہی ان میں کہیں کہیں نقص تو ہمیں دکھائی دیتا ہے اچھا ظاہر ہے کہ اس قسم کی روایتیں جو قائم ہوتی ہیں زندگی میں جو اشترات پیدا ہوتا ہے وہ صرف عدد کے تک نہیں ہوتا وہ ظاہر ہے کہ یہ بہت سی چیزیں زبانوں کا ایک آپ کی روزمرہ زندگی سے جو تعلق ہے جو رشتہ ہے میں نے دیکھا ہے جس طرح اس وقت تو یہ صورتحال ہے آپ کو دیکھیں نظیر اکبر آبادی میرے تو بہت پسندیدہ شاعر ہے نظیر اکبر آبادی اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اردو کے سب سے بڑے شاعروں میں میں یعنی نظیر میرے سب سے ظاہر ظاہر تو میری پہلی ترجیح تو غالب ہوتے ہیں لیکن غالب کے ساتھ ساتھ میرے دن میں جو اور نام آتے ہیں وہ میرے تقیمیر اور آنیس آنیس اور نظیر اکبر آبادی ہیں نظیر کے ہاں اگر آپ دیکھئے کہ نظیر کی شاعری کو ہم کیا ہمارا رویہ رہاں ان کے بارے میں وہ اتنی سٹار زبان میں بھی شیر کہتے تھے غالب بھی ایسی کہیں انہوں نے لیکن ہم کسی قسم کی جہاں اگر ایک عام زندگی سے رشتہ جہاں بڑھتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پر اس کا روب نہیں جم پاتا کسی صورت سے تو اس کو ہم انفیریر یا حقارت کے نظر سے دیکھ رہے ہیں میں نے اپنے ہاں قائصتوں کو دیکھا ہے اپنے زمانے میں یعنی یہ سمجھی کہ ابھی پچاس برس ساٹھ برس پہلے کی بات ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ شیر پہتے تھے اتنی فارسی آمیز زبان وہ لکھتے تھے اپنی غزلوں میں جو بہت سے شورا مسلمان گرانوں سے جن کا تعلق تھا ان کی زبان کے مقابلے میں ہمارے ہاں قائصتوں کی زبان جو تھی وہ ایک یہ ساری تو ہمارے ہاں جو ایک مشترکہ زندگی اگر آپ گزار رہے ہیں ایک ایسے ملک جہاں تیوہار آپ کے یہ ہیں کہ آپ کے تیوہاروں میں ہندو شریک ہوتے ہیں ہندووں کو تیوہاروں میں مسلمان شریک ہوتے ہیں رسمیں ہیں شادی بیعہ سے لے کر کے پیدایر سے لے کر کے موت تک آپ دیکھ لیجئے وہاں آپ زندگی گزارتے ہیں تو صرف یہ ایک اس میں دو دو باتیں میں اور کہنا چاہ رہا تھا ایک تو ہے کہ اٹھارہویں صدی میں اردو نے جیسے بولیوں تھولیوں سے اپنا رشتہ کم کیا یا اس میں ایک فارسی آمیز لہجہ یا فارسی آمیز محابرہ یا فارسی آمیز روش اختیار کی غزلوں کی طرف یا فارسی مزامین لیے لیکن بہرحال وہ مزامین لیے لیکن اس کا تعلق وہ فارسی مزامین کا بھی تعلق کسی اسلامی نقطہ نظر سے یا اسلامی پوائنٹ و بھی اسے نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے آپ میں فارسی کی جو مزامین تھے یا فارسی غزل کی جو دنیا تھی اور جو اردو اردو میں جو روایت آئی اردو غزل میں اس کا کسی مذہب سے یا کسی مذہبی اس سے تھیولوجی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا پھر ایک تو یہ روایت تھی جی ایک تو یہ روایت تھی دوسری روایت تھی جو تصوف اور صوفی خانقاہوں کے ذریعے ہم تک چل رہی تھی جس میں آج بھی جیسے ہم جب سنتے ہیں قوالیاں وہے رنگ دے اے ماں رنگ دے یا پھر یہ کی کنہیا یاد ہے کچھ بھی ہماری وہ ابھی بھی ہم کو ان بولیوں ٹھولیوں کی یاد دلاتی ہے جو اردو کے اروج کے پہلے کی ہیں تو ایک تو تصوف کا ہمارے ذہن پہ ہمارے معاشرت پہ جو اثر تھا اور تیسرا جو ہندوستان میں پھر جو بیسویں صدی کے پہلے سیکنڈ ہاف میں جب یہ کامیونزم کا دورے دورہ ہوا تو اس میں بھی جو ترقی پسند عدیب عدب جو ہمارے سامنے آیا یا میراجی کا ہے اس میں بھی جو زور ہے وہ انسان دوستی پہ ہے اس میں کسی خاص مذہب کی بات نہیں کرے منٹو کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے قسمت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کون ہندو ہے کون مسلمان ہے اور شاید بڑی حد تک یہ بات میر میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یا غالب میں بھی کہ ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کون ہندو ہے کون مسلمان ہے جن سے وہ ملتے ہیں جن کے بارے میں شاعری کرتے ہیں تو ایک طرح کی ایک مشترکہ روایت یا ایک مشترکہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ عدب الگ چیز ہے اور زندگی الگ چیز ہے اور وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہا ہمارے ہاں غالب تو ایک بہتی گلوبل ویور رکھتے تھے انسان دوستی کا ان کا تغیر دیتا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ بلکہ ان کے ہاں تو کسی قسم کے تفریق خیلی نہیں ضرورہ بڑھا ہاں جی بلکہ ہم موحد ہیں ہمارا کش ہے ترک رسوم ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمہ ہو گئی اور ہمارے صوفیہ نے بھی جس قسم کے شیر کہے جیسے اگر آپ دیکھیں مولانا حسرت مہوحانی نے جس طریقہ جی بلکل بلکل حسرت کی بھی قبول ہو مطرہ میں حاضری حاضری ہاں سنتے ہیں آشقوں پہ تمہارا کرم حخاص جی بلکل کے علاوہ انہوں نے جو عوضی میں جو شاعری کی ہے اس پر لوگوں کی نظر عام طور پر نہیں جاتی جی ہاں جی ہاں جی ہاں وہ سارے جی ہاں جی ہاں جی ہاں لیکن یہ کہ یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہندو رسووں کا روایت ہمارے یہاں تو ایک قسم کی فقہی بحث زیادہ یعنی عدد میں تھا دی جائیں اس قسم کے بحثیں مثال کے طور پر یہ کساب ہمارا دیومالا سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ارے بھئی کیسے نہیں ہو سکتا مسئلہ دیومالا یہ تو ایک قسم کا انسانی ذہن کی ایک فطری سرگرمی سے پیدا ہونے والی چیز ہے اور یہی وجہ تھا کہ پاکستان میں بھی شاعروں نے کرشن بھکتی کی شاعری کی آفٹر آل پروین شاکر نے کی یا پھر فہمیدہ ریاض نے کی وہاں بھی بیٹھ کی پاکستان کے قیام کے بعد بھی کرشن کے بارے میں لوگوں نے اس طرح سے والہانہ اور گفتگو اور شاعری کی گیت ایسے لکھے خوبصورت گیت لکھے لکھے لکھوں نے وہاں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں ان کا ایک گیت جو مجھے بار بار یاد آتا ہے اصد محمد خان کا میں ونڈیا کے لکے آتماں میرے ماتے چندن چمرماں میری مان سان چھو میں چھترکار کا اُتم چھتر کلا کا اُتم روح تو یہ ایک ظاہر ہے کہ یہ مجید امجد کی نظمیں ہیں میرا جی میرا جی تو دیکھیں بہت بڑے شاعر تھے وہ میرا جی اس طرف لوگوں نے توجہ نہیں کی وہ اس میں گم ہو گئے ایک سال چھوٹے تھے فیض سے لیکن ایک ذہر ہے کہ میرا جی کا کوئی نہ یہاں ان کو یاد کیا گیا نہ اس طور پر آدھی دنیا اندی سادو آدھی دنیا اندی مطلب جس طرح کا لہجہ جو میرا جی میں دکھائی دیتا ہے ہم کو میرا جی نے ٹیگور کی موت جو ایک نظم کہی وہ صاحب میں نے ایک لیکچر یہاں میرا جی پر دیا تھا رہا فاؤنڈیشن کی طرف سے تو وہاں میرے دوست ہے حریش ترویدی جو انگریزی کے جی 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 بلکل بلکل وہ تھے بیٹھے انہوں نے اس لیے موجود تھے اگلی دن وہ گھر آئے اور کہہ لے گی کہ بھائی وہ آپ نے ٹیگور کی جو نظم تھی ٹیگور کے بارے میں جو نظم ہے میرا جی کہ وہ کہا ہے اب وہ شروع یہاں سے اے تم تھاکور ہم داست تمہارے اب بتائیے کی سقیدت سے ان کی موت پر یہ نظم اور اس میں پھر مزید یہ کی بنگال میں خاص طور سے تھاکور جو ہے وہ خدا کو بھی کہتے ہیں اور زمیندار کو بھی کہتے ہیں بابا تھاکور با ان کے دادا کو بھی کہتے ہیں جی جی اور تھاکور ہمداز تمہارے ہمداز تمہارے اور ٹیگور پر پورے پانچھے بندوں کا ایک کہنا چاہیے نہ ہوا ہے جی آگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں کہ یہ روایت ہمارے ختم ہوگی ہمارے باقی رہی لیکن بعض لوگوں نے اس کو قائم رکھا لیکن ہماری اکثریت ہم لوگ ان بحثوں میں زیادہ علچ گئے زبان لسانی سطح پر جہاں تک نہ چاہیے اچھا آپ یہ بتائیے کہ اٹھاروی سجی نے پسہ چار درویج بھی لکھا گیا اس کی زبان کو ہم کیا وجہ محسن آزاد نے جس طرح زبان لکھی ہے دیوانگی کے زبانے کے ان کے جو رسائل ہیں رسالہ صفحہ کو نماک اور یہ سب آسان فروقی صاحب نے اس میں زباز مرتب کر کے شائعہ کیے تھے آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کی دار دے دی ہم آشق صرف اس کے اور یہ کہ اسی طریقے سے ہم نے اپنے زمانے میں جو نصر ہمارے ہاں آسان نصر لکھنے والے تھے وہ ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے کبھی اپنا میعار بنانے کی کوشش نہیں تھی اور یہ ساری غلطیاں جو ہوتی گئیں انہوں نے رفتہ رفتہ ہماری مشترکہ تحزید سے جو ہماری زبان کا رسطہ تھا اس کو یہ اور ہمارے آسوفیہ میں آپ دیکھیں کہ غیر معمولی ہمارے یہاں تصوف میں تو آپ کو کہیں دیکھیں کسی روایت میں آپ دیں آپ کسی درگاہ میں جائے تو آپ یہ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہیں یہ ہندو کے لیے ہیں تعداد حالتی دینے والوں کی ان میں اور یہ چیز ہم گنگا جمنی تحزیب کا جب ہم سیلیبریشن کرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ یو پی میں جس طرح کا سنکرٹسزم تھا یا جس طرح کی ملی جلی تحزیب تھی جس پہ ہم کو بجا طور پر ناز ہے لیکن آپ ذرا اگر پنجاب کی طرف چلے جائیں یا پنجاب سے سندھ کی طرف چلے جائیں یا بنگال میں چلے جائیں یا دکن میں چلے جائیں تو وہاں تو جس طرح کا سنکرٹسزم ہے وہ تو ہماری گنگا جمنی تحزیب سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہیں مطلعہ وہاں بنگال میں بان بی بی بھی ہے اور سندھ میں جس طرح کا آپس خالت مرد ہے جس طرح کا میل جول ہے ہماری ہندو ہندو وزب میں یا مسلمان اسلام میں اس طرح کا وہ تو ہم سے کہیں زیادہ آگے کے لیول کا ہے مجھے لگتا ہے کرالا میں آپ دیکھیں تمیلناڑ میں آپ دیکھیں یہ سب ان علاقوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ تو بالکل وختلیف ہے وہاں کی زندگی وہاں کے ہندو مسلمانوں تو وہ مسائل نہیں جو مثال کے طور پر زنگا زرمی تحزیب کے علاقے میں جو دکھائی دیکھیں یہ مسائل ان کے مسائل نہیں ہیں اور وہاں اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہماری ہندو مانے تک یہ ہوا بہت ہمارے بڑے محترم عدیب جو گزرے ہیں وہ پریمچن کو تو عدیب تسلیم کرنے پر تیار نہ ان کی اردو کو اردو ماننے پر تیار اور یہ کہ مزاق اس کا اڑا رہے ہیں جس طرح مزاق اس کا اڑایا گیا آپ دیکھیں اس سے جو لیکن یہ ایک بہت آپ لیکن اگر آپ جائیں تو مسائل ویڈکو قومت وشیر کے بارے میں ایسی کوئی بات آپ نہیں کہہ سکتے ہیں جو ہمارے لوگوں نے پریمچن کے بارے میں کہی تھی یہ تمہارا بلکل صحیح یہ خیال ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے ہندوستان جنت نشان میں چاہے وہ پاکستان ہو ہندوستان ہو دکن ہو کہیں بھی ہو یہاں پہ ہمیشہ سے شائروں کی جس قدر پذیرائی کی گئی اور شائری کو جس طرح جس طرح مانا گیا کی جزوے جس کو کہتے ہیں لا یا لا ینفق ہے بلکل تہذیب کا سماج کا نہ صرف اس کا بلکہ گورننس کا بھی یعنی حکمرانی میں بھی شائری کا بڑا عالی رول تھا نہ صرف یہ کہ ہمارے یہاں جتنے حکمران شائر ہوئے ہیں چاہے سنسکرٹ میں ہو چاہے فارسی میں ہو چاہے اردو میں ہو اتنے شاید دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوئے دوسرے یہاں شائری کا جو رول ہمیشہ سے مانا گیا وہ صرف شائر نہیں تھا شائر جو ہے وہ سماج میں اس کا جو مقام تھا جیسے فارسی میں جو میں نے ابھی پڑھا ہی ہسٹری سیونٹین ایٹین سینچوری کی تاریخ آپ پڑھئے تو چندربان رحمن پر ایک صاحب نے کتاب لکھی تو وہ جو شائری جو ہے فارسی شائری خاص طور سے وہ شائری کے ذریعے ہی حکومت ہوتی ہے تو وہ شائری کا جاننا شائری میں گفتگو کرنا شیری سلسلے لانا شیری مثالیں دینا اشاعر میں ایک دوسرے سے بات کرنا یہ ڈیٹلومسی کا حصہ تھا یہ لوگوں کے عام بول چال کی زندگی کا حصہ تھا اور اس اس میں اس فارسی شائری میں جو بعد میں پھر اور ہندوستانی شائری میں آئی ہندو ہندو اردو میں آئی اس میں اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ آپ کس مذہب سے ہیں کس مذہب سے نہیں ہے تو شائری کا جو یہاں پہ رول رہا ہے اور جو شاید ہم آج بھی دیکھتے ہیں وہ اور سوسائٹیز اور اور کلچرز کے مقابلے کہیں زیادہ پرومیننٹ ہیں یہ تو میرے خیال میں اس کے نتائج کیا ہوئے وہ کبھی کبھی میں اس پر میری نظر جاتے لیے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ اور دوسری چیز ہے کہ اس میں بھی شائری کا ایک خاص اب یہ مثال کے طور پر میں شائری ہو یا عدب کی کوئی کوئی سنف ہو عدب کی میں اس کو انسانی تجربے سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتا اور دوسری یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آج کے مسائل ہر زمانے کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے نظریات پر نظرسانی بھی کرتے جائیں تو ظاہری کہ اگر انیسی صدی میں شائری کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں اس وقت جو ہماری ہوگی اور ہماری ترجیحات ہوں گی بیسے صدی بھی نہیں ہو سکتی ہے اس وقت عدب کو جو رول رضا کرنا چاہیے جس طرح اس کو ہم آج کی زندگی سے آج کی سیاست سے آج کا جو پورا ہے کہنا کہ یہ نفرت اور چشم اس طرح کی چیزیں بڑھ نہیں فاصلے بڑھ لیں ان سے الگ نہیں کر سکتے تو میرا خیال یہ ہے کہ عدب کا تو ایک بہت غیر معمولی بہت مضبط ایک وہ رہا ہے اور اس کا خیال آپ نے دیکھے کہ یہ دلوں طرف سے آئی ہے مسلمانوں کے طرف سے ہندووں نے جتنے مرسیے لکھے جس طریقے سے کہنا کہ یہ مدھیا اس میں میں بات کو یہاں لانا چاہ رہا تھا کہ جو انڈو پرزین جو تہذیب ہے اور انڈو مسلم تہذیب ہند اسلامی تہذیب جسے ہم کہتے ہیں اس تہذیب میں شاید سنسکت کے زیر اثر شاعری کا جو مقام تھا اور شاعری کا جو رول تھا اس پہ جیسے ایک شہاب احمد کی کتاب آئی what is islam ابھی وہ جو ابھی حال میں ان کا انتقال ہو گیا بڑے ینگ سکولر تھے بہت ساری زبانیں دنیا کی جانتے تھے عربی فارسی گریک لٹن ڈچ دچ فرنچ برج پنجابی عبد ہی بہت ساری زبانوں میں انہوں نے سٹڈی کیا تو ان کا یہ کہنا what is islam اسلام کیا چیز ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام کو انہوں نے کہا کہ western جو orientalists ہیں اور ہمارے ہندو ہمارے جہاں کے رہنے والے ان لوگوں نے سب نے ملا کے جواب اس کا یہ دیتے اسلام کیا اسلام شریع ہے شہاب احمد نے جو اپنا historical investigation کیا شہاب احمد کا کہنا نہیں اسلام شریع نہیں ہے نہ ہندو نہ مسلمانوں نے کبھی یہ سمجھا نہ ایسا behave کیا کہ اسلام شریع ہے اسلام ایک culture ہے اور اس culture میں شاعری کا بے انتہا ہمیشہ سے رول رہا ہے چاہے وہ صوفیہ کی خانقہ ہیں حضرت عظام الدین اوریا کے ملفوظات شاعری سے بھرے پڑے ہیں حضرت شرف الدین یا منیری خود کتنے بڑے بائے پائے کے kritik تھے تو شہاب احمد کا یہ کہنا ہے اور یہ بات مجھے چندربان رحمن ہوں یا آرزوں ان لوگ جو studies ہیں اس سے بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کیا ہے یا ہندسلامی تحزیب کیا رہی ہندسلامی تحزیب میں شاعری کا بہت زیادہ رول رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب جو ہم نے دیکھا ابھی چھ مہینے پہلے جو تحریک ہم نے دیکھی جامعہ میں شاہین باہ کی تحریک تھی یا جامعہ کی تحریک تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ اظہار تشخص یا جو ایڈنٹیٹی کا جو اظہار ہوا مسلمانوں کا یا انہوں نے طلبہ نے یا اپنی جو ایڈنٹیٹی کا اظہار کیا اس ایڈنٹیٹی کے اظہار میں شاعری کا کتنا بڑا رول تھا اور یہ چیز بالکل کوئی ایک دم عجوبہ یعن ہونی یا نئی بات نہیں ہے یہ دوائد سات آٹھ سو سال پرانی ہے کہ ہم اپنی تحزیبی شخصیت کا اظہار شاعری کے ذریعے کرتے ہیں اور اکثر ایسی شاعری کے ذریعے جو کسی ایک مذہب کو پریولیج نہیں کرتی تو یہ بات میرا خیال ہے اہم ہے اس کو بھی ہم کنسیڈر کرنا چاہیے نہیں دوسری چیز محمود صاحب دیکھے یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جیسک میں نے ارز کیا ہمارے ایک دوست ہیں بھی ان کا انتقال ہو گیا دو سال پہلے نیو یورک میں رہا کرتے تھے اس کے مضافات میں ڈاکٹر اکتر احسن پتہ نہیں ان کی کتابیں یہاں کتنے لوگ کے نظر سے گزری ہیں میرے خیال بڑے کثیر جو تصانیف بزرگ رہے ہیں شاعر بہت اچھے تھے انہوں نے زین غزنے اردو میں کہیں اور رہا ہے کہ ان کی بہت ان کے جو کیا نگر میں گیا نگر میں لنکا کے نام سے ان کا مجموع شائع ہوا ان کی کتاب ایک ہے جو مسلمانوں کے یہاں دیومالہ کی گنجائش کی سرے سے نکلتی ہے اس پر انہوں نے بحث کی اور وہ شاید بیلانی کانگا نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ اسلام میں اساتیر کا کوئی وجود نہیں ہے اور غیر ہے کہ وہ ہمارے اس سے کوئی مناظبت نہیں رکھتے داستانوں داستانوں میں جو ہمارے عدب کا اتنا بڑا حصہ تھی کس قدر اساتیر اس میں ہے مطلب اس میں ہزارے پیغمبر آتے ہیں حضرت خضر آتے ہیں حضرت الیاس آتے ہیں ترہ ترہ کا اس میں جو کوئی سیکریڈ اور ایوری ڈی ٹو ڈی میں کوئی ایسا ڈیویزن نہیں ہے اکھر احسن نے یہی حوالے دیئے ہیں اور ان کی وہ کلاب ہے ریفلیکشن سن نپات آف سالومن کے نام سے جو اسلام میں میتھالوجی انجائش انہوں نے پاید وہ کی ہے لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا بات یہ ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو اول تو یہ کی ایک سمیٹنے سے ذرا دلچسپی ہم کو رہی جیسے دنیا وسیع ہوتی جاتی ہے معاشرہ دلچسپی ہوتے چلے جاتی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو الگ پتہ رہا تھا میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا ایک آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ خاص طور سے آپ اردو دنیا میں ان لوگوں میں آپ پڑے استثناء اس معاملے میں آپ کا ہے کہ آپ کا ہندی عدب سے بہت تعلق ہے ہندی عدیبوں سے ملنا جلنا آپ ہندی عدب پر بڑی نظر اور بصیرت رکھتے ہیں جبکہ اردو والوں کا یہ ہے کہ وہ مطلب ایک اٹھارہویں صدی سے جو میر کے زمانے سے ایک شوونیزم کی جو ایک شروعات ہوئی اور آج بھی وہ رویہ حساب آرے ہم تو کہیں نہیں ہم کو کیا اردو کا عدب اور ایک شوونیزمٹک ایٹیشیو جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں جس طرح سے آج کی داریخ میں ہم دیکھیں تو اردو کے جو شاعر ہیں ہندوستان میں وہ ہندی میں چھپتے ہیں ہندی میں بکتے ہیں اور جس میں ہندی میں پڑھے جاتے ہیں اتنا کسی اور زبان میں نہیں پڑھے جاتے ہیں اور اردو والوں کی جو شکایت ہے ایک طرح سے کی ہندی والوں کی کی ہم نے تو اردو کو بہت اپنایا لیکن اردو والوں نے ہندی کو اتنا نہیں اپنایا ہے میرا خیال ہے شکایت تھوڑی مجھے بجا لگتی ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بعد دیکھیں یہ بجا شاید نہیں ہے یا اس کا سبب یہ ہے کہ اردو کے خلاف بھی جو محاص قائم کیا گیا ہندوستان کے محاصل ہیں یہ بھی ضروری بات تھی یہ کہنا جی اس میں دو اشخاص جو بہت بزرگ تھے ہمارے زمانے کے لکھنے والے وہ آچار رامچن شکل اور آچار ہزاری پرشاد اور ظاہر ہے کہ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ رامچن شکل نے جہاں اردو کے خلاف بہت سی باتیں کہی تھیں اس کا جواب بھی ایک غیر مسلم ہی نے دیا ایک ہندو ہی نہیں دیا اور وہ سے پندل جتہ تریہ کیسی بریج مہند جتہ تریہ کیسی جو ظاہر ہے ایک طریقے سمولی عبدالعق کا جو بابا ہے اردو کا دسترات تو انہوں نے اس کا جواب لکھا غلطی دیکھیں ہوتی یہ گئی ہندی والوں کے ہاں بھی معاملہ یہ رہا ہے کہ جو عام بولچال کی زبان تھی میرا میں تو اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اب جو زبان آزاد نے لکھی حالی نے لکھی سرسید نے لکھی اور اب جو میرمان نے لکھی خطوط غالب میں جو ظاہرک ان کے اچھے خطوط جو سمجھے جاتے ہیں ویسے تو فارسیہ ہمیں زبان میں بھی ان کے خطوط یہ تعداد بہت ہے ہم اس کو اپنا رول موڈل ہم نے کیوں نہیں سمجھے ہم آ رہے ہیں ہاں جو تکلقات کی جو ایک ایک جو پیدا ہوتا گیا اب وہ شاید اسی لیے کہ مجھے یہ کبھی کبھی گمان ہوتا ہے کہ ہم بولیوں سے اپنے آپ کو کیوں بونی کرتے اس تعلق کو ہم نے کیوں خراموش کر دیا یہ طرح تو اس میں تو ذمہ داری میرے خیال اس دونوں طرف سے رہی ہے جی میں کوئی شک نہیں اس میں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آج جس مقام پہ ہم ہیں ہندوستان میں جس طرح کی طاقتوں کا اور جس طرح کی آئیڈیالوجی کا عروج ہوا ہے تو میں نے ابھی پچھلے دنوں جیسا میں ذکر کر رہا تھا میں نے یہی ٹاک دی کہ ہند اسلامی روایت میں کتنے اشائر ہوئے ہیں کتنی طرح کی کرشن بھکتی کی گئی ہے اور آخر میں میں مجھے یہی میں نے اسی پر اختتام کیا کہ ہم نے تو یہاں رہ کر سیکھڑوں سال کرشن بھکتی کی ہے لیکن آج کی تاریخ میں میں یہ پوچھنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ کنیہ یاد ہے کچھ بھی ہماری ہم نے تو بہت یاد رکھا کنیہ کو لیکن کنیہ تمہیں بھی کچھ یاد ہے ہماری آج کی دیت میں جیسا وہ سترہ سترہویں صدی میں انہوں نے کہا تھا مجیب صاحب کی کتاب سے میں نے نکالا یہ شیر کہ ہندوان کے نات ہو تو ہمارا کچھ بس نہ ہی ہندوان کے نات ہو تو ہمارا کچھ بس نہ ہی جگت کے نات ہو تو کچھ ہمری صد لیجئے نہیں میں یہ عرف کر رہا تھا اسی سلسلے میں کہ ہمارے ہاں ایک زمانہ تھا جو بھی روایت شروع ہوئی تھی کہ عوضی کو بھی اپنا ذریعے اظہار بنایا جائے اور اس کے بعد چھوڑا ہمارے آنکھے ایک صاحب کے جگر صاحب کے شاجر اور جگر صاحب کے شاجر تھے جو ان کا تخلص پہلے بوخل تھا بعد میں جگر صاحب نے بدل سے دیشی کر دیا تھا اچھا اچھا آپ دیکھیں سنیے کچھ اچھی زبان لکھتی ہے لگتی ہے وہ اور کہاں ڈاکٹر آبی رسائن میں ان سے بہت میرا ملنا جلنا اگرانے میں تھام جاہے کرتے اب تک وہ رہے تو دیشی صاحب کے کچھ شیر مجھے یاد تھے کچھ مجھے دہے یاد محرم میں جو پڑھائے جائے جاتے ہیں یا روئے جاتے ہیں تو دیشی صاحب جو زبان لکھتے تھے آزادی مجھے یاد ہے ابھی کچھ دن ملک آزاد ہوا تھا اس روز انہوں نے ایک نظم کہی تھی اس موقع پر اور اس کا یہ شیر تھا کہ وہرے اسکولی گدیرو آج تو چاندی کٹے پوہ پوہ وہاں مٹھائی گدیرن کا بٹے تو اب یہ یہ زبان یا اس طرح کی اور زبان انہوں نے استعمال کی ہے جہاں چاند آکاس پر وہ تھا کہ ایک نظم انہوں نے شام پر کہی تھی اس کا ایک شیر ہے کہ آکاس پر راجہ تو تگیہ کچھ ڈھومل ڈھومل اوٹ ہے ایک نین کا ماتی دیلی ہے کچھ جاگت سے کچھ سوٹ ہے تو یہ سب ہمارے یہ یہ روایت دونوں طرف سے رہی ہے اور ایک ہے یہ غزلیں ہیں بہت سے غیر مسلم شہران ہیں دشن کمار کا نام بہت مشہور جو میرے جہاں پر اور اس طریقے کی چیزیں غزل کی صرف آپ دیکھ لیجئے یہ سب لوگوں نے اخیار کی بہت ہی اس میں لیکن یہ آج بھی ہمارے یہاں جو لیفٹ مومنٹ ہے جو انقلابی مومنٹ ہے جو تحریک ہے جو پروگریسیو مومنٹ ہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو کسی بھی زبان کا ہو اس میں شاعری کا اور خاص طور سے اردو شاعری کا بڑا رول رہتا ہے کردار رہتا ہے اور اس صرف جامعہی کی بات نہیں ہے بہار میں بھی جب ہوتا ہے تو وہاں میں بھی لوگ اسی طرح کی بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ شامی منکل بہت بہت ہی دلچسپ گفتگو رہی اور ہمیں آدھا گھنٹہ گفتگو کرنی تھی ہم گھنٹے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اب تو بہت بہت اچھا لگا میری خوش قسمتی جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا اور یہ یہ تو موضوع تو یہ جو ہے لا محدود ہے اس پر کہ اردو کی روایت کیسی رہی اور اردو کی انکل نے کافی سیلف کرٹیکل باتیں کہیں جو ہوتا اچھی بات ہے کیونکہ عام طور سے اس طرح کی گفتگووں میں لوگ صرف انکرٹیکل سیلیبریشن کرتے ہیں اور کرٹیکل اپنے پروایت پہ اور اپنے اقتار پہ اور اپنے پاس پہ اس طرح کی کرٹیکل نظر نہیں ڈالتے ہیں لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا کرٹیکل رہ کے چلیں کرٹیکل رہ کے چلیں گے ہی تب ہی ہم آگے اور بڑھ سکتے ہیں اور اور طرف کی کر سکتے ہیں اور پروگریس کر سکتے ہیں تو بہت بہت شکریہ شمیم انکل بہت شکریہ اردو گھر کا بہت بہت شکریہ مجھے بہت بہت لطف آیا میں بہت مابوت ہو کر کہ آپ کی گفتگو سن رہا تھا اور اس نے نئی باتیں میرے لیے تھی بہت سی لیکن ہی کہ میرا خیال یہ ہے کہ اردو کا اگر جو عدبی روایت کا جس طرح سے ارتقا ہوا ہے اس پر اگر ہم نظر ڈالیں تو میری نظر میں وہی آثر زیادہ محترم تھیرتے ہیں جنہوں نے اس اشترات کا اردو ہنگی کے رشتوں کا اور مسلمانوں اور ہنگیوں کے ہی رشتے کا تعلق ہمیشہ زیادہ لیا افسانے میں آپ دیکھئے پریمچن کے آپ دیکھیں کہ اس کی جو روایت آگے بڑھی ہے تو ہمارے یہاں انتظار حسین تک آپ دیکھ سیجی اسی طرح شائری ہے اس کے بارے میں ایک بات فاروقی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی میرا خیال ہے کہ آپ کسی روایت کسی شائری میں کسی کلچر کی اکاسی اس سے نہیں کل سکتے کہ آپ گنے کی صاحب کتنے لوکل پیڑ اس میں آئے اور کتنے لوکل پنشی اس میں آئے اور کتنے لوکل پرندے اس میں آئے اور کتنے لوکل رنگ اس میں آئے آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ شائری کہاں کی ہے تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ شائری کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اردو شائری جو کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنی شائری میں وہ سنسکرٹ شیریات کے نزدیک تر ہے بنسبت فارسی شیریات کے جس طرح سے زبان کا محاورے کا ایمیج کا میٹا فر کا اور شائری درامائیت کا جس طرح کا ہم کو ایونٹس کا جو ہم کو اردو شائریہ میں دکھائی دیتا ہے وہ ٹھےس اور ٹھےٹ ہندوستانی شائری ہے اور اس کا تعلق شاید ایران کی سب کے ہندی شائری سے ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے لیکن وہ شائری ایرانیوں کے بس کی بات نہیں تھی جس طرح کی شائری اردو میں پیدا ہوئی لیکن میں رہا یہ تو خیر جی اس طرح میں محمود صاحب تحصف کی انتہائی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سنسکر جمالیات شیریات کی پہلی کتاب ہندوستان میں لکھی گئی کیا نام ہے پہلی کتاب لیکن پاکستان میں ایک عالم نے وہاں لکھا جمالیات کا جائزہ لیتے ہیں تین تحضیبیں قابل ذکر ہیں جن کے شیریات سے ہم نے آج بھی ہم جزگوز زندہ دیکھتے ہیں ایک قدیم یونانی دوسری اسلامی اور تیسری جدید یورپی تو میں نے کہا چین جاپان اور ہندوستان کہا گئے یہ صورت ہے تو ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں جبکہ رسد دھانج پر یعنی رسو پر جو میراجی نے ایک مضمون لکھا اس کے روایتیں پرانی ہیں کیونکہ کیا ہے کہ یہ ساری سنسکرط کی جو شیریات کی چیزیں تھیں سنسکرط تھیوری جو لٹری تھیوری تھی وہ ایکشلی سکسٹین سولہویں صدی میں برد شائری میں منتقل ہوئی اور برد شائری کو دراصل سب سے زیادہ پیٹرنیج مغلو نے دیا تھا جب مغلو نے ایک بار جہانگیر کے دربار میں کیشف داس آئے گوالیر سے تو جب راج پوتوں نے اور دیگر لوگوں نے دیکھا کہ مغل بارشاہ برد شائری کو اس قدر پیٹرنیج دے رہے ہیں جیسا آلیسن برش نے اپنی کتاب میں دکھایا ابھی بہت بہت ہی شاندار کتاب تھی جن کا انتقال ہو گیا کولمبیا کے سکولر تو پھر برد شائری کا اس قدر سرائیت تھا مغل کلچر میں مغل پینٹنگز میں مغل آرکیٹیکچر میں اور وہ اس میں سارے سنسکرٹ کی تھیوری برج میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور برج سے اس کا استفادہ ان لوگوں نے حاصل کیا دوسری پھر میوزک کی جو سارے روایت تھی اس میں تو سنسکرٹ کے اورنگزیب کے عہد میں تحفت الہند مرزا لطف نے لکھی تھی کتاب کتاب تحفت الہند ہاں مرزا لطف کی کتاب ہے اور بہت ساری کتابیں اورنگزیب کے زمانے میں موسیقی پر لکھی گئی جو وہاں شاستوں تک جاتی ہیں رس کی بات کرتی ہیں اور راک کا کیا اثر ہوتا ہے راک کا کس طرح سے آپ کی اوپلت تو اس میں تو مطلب کام بہت کچھ ہے جس سے ہم لوگ نابلت ہیں اور یہ کہنا کہ ہندوستان دنیا میں تین ہی روایتیں ہوئی ہیں یہ تو میرا خیال اب کیا کہا جائے یہ تو اگنورنس سے جس طرح کا کانفیڈنس آتا ہے لوگوں میں اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں بہر آج یہ بہت اچھی گفتگو ہے اور رہے کہ آپ کے ذہن میں اتنے حوالے ہیں اور اتنی نئی کتابیں پرانی کتابیں ساری کے ساری تو یہ بڑی خیر معمولی اور یہ گفتگو جو کہنا چاہیے کہ اس کو تو اور ابھی ہم وقت لے سکتے تھے ہاں بالکل شاید انکل آپ سے تو میں جو ہے گھنٹوں بات آپ وہ کہا کریں اور سنا کریں کوئی والے بات ہے میری تو بچپن سے میں آپ کو سنتا آیا ہوں تو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اور میں زمرد مغل صاحب کا بھی شکریہ جی بالکل اردو بازار کا زمرد مغل کا وسی زیدی کا بہت شکریہ اور آجرین آپ سب کا بہت شکریہ جو اس گفتگو میں شامل ہوئے تو ملتے ہیں بہت جلدی انشاءاللہ خدا حافظ بہت شکریہ خدا حافظ شکریہ شکریہ شکریہ